اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت زبردست ٹپ شیئر کرنے والی ہوں اور میں نے بھی کافی یہ دیکھا کہ مہندی ہماری ہٹ جاتی ہے کافی چیزوں سے تو میں بھی آج ٹرائے کروں گی کہ میری کافی دن ہوگائیں پندرہ سے دویس دن ہوگائیں میرے مہندی نہیں ہٹ رہی ہاتھوں پسے تو آج میں بھی ٹرائے کروں گی کہ مہندی کیسے ہرتی ہے تو چلیے سب سے پہلے آپ ایک بال لے لیجیے اور اس میں آپ کو نیم گرم پانی لینا میں ورم واتر جو ہوتا ہے نیم گرم پان سے تو ہمیں نیم گرم پانی لے لیں گے ہم اور میں آج یہ دیکھوں گی کہ یہ ٹرپ واقع ہی کام کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے تو آج میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں تو آپ لوگ میری ویڈیو کو بالکل اسکیپ مت کیجئے گا اور پلیس فل ووچ کیجئے گا تو دیکھیں میں نے اس میں نیم گرم پانی لے لیا ہے اور سب سے پہلے اس میں ہم جو ریمیڈی ڈالیں گے وہ ہے نمک تو ہم ایک سے دو چمچ اس میں نمک ڈال دیں گے اور اس میں ہمیں اپنے ہاتھ ہاتھوں کو اس پر ہم ڈ آپ ڈپ کر لیں میرے دونوں ہاتھوں میں ہی مہندی لگی ہوئی ہے خراب بھی ہو رہے ہیں کافی اور کافی دن ہو گئے ہٹنے رہے ہیں بیسے تو مہندی جب لگتی تو ہاتھ بہت اچھے لگتے ہیں لیکن جب مہندی ہٹنے والی ہوتی ہے تو ہمیں بہت ہاتھ عجیب و غریب ہو جاتے ہیں تو اس لیے اب بھی دیکھیں اچھی طریقے سے ہمیں کم سے کم پانچ سے چھ منٹ اس کو ڈپ کر کے رکھنا ہے نیم گرم پانی میں تو ہمیں تھوڑا بھی ویڈیو سکیپ کر کے بناوں گی کیونکہ بہت ہوتی ہو جائے گی تو اس لیے تو بس یہ میں اس طرح سے آپ بس پانی ڈالتے رہے ہیں اپنے ہاتھ پر نمک والا اور اس سے یہ آپ کے ہاتھ بھی تھوڑے فریش ہو جائیں گے کیونکہ نمک والے پانی سے ہاتھ بھی تھکے تھکے ہوتے وہ بھی ان کو بھی سکون ملے گا تو یہ ہو گئے ہمارے پانچ سے چھ منٹ تو اب ہم دوسرا جو انگریریٹس ہیں وہ ہم لیں گے ایک کالگیٹ ٹوٹ پیس لے لیں گے یا آپ کے گھر میں کوئی بھی وہ بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن کالگیٹ کے اندر انٹی پلیجنگ ایجنڈ ہوتا ہے تو آپ یہ ہمارا مطلب جلدی کام کر کے دکھاتا ہے ہمیں جلدی ہمیں فائدہ آپ کو پتا ہے کہ کالگیٹ میں کتنے فائدے ہیں تو فائٹ کالگیٹ لے لیں ہو سکے تو اکثر ہوتا ہی ہے لوگے گھروں میں تو اس طرح سے میں نکال لوں گے اپنے ہاتھوں پر یہ کافی سارا کالگیٹ ہمیں اپنے ہاتھوں پر لگا لیں گے یہ تھوڑا سا سردی کی ویسے اس طرح سے چپا کر رہا ہے کیونکہ جب تھنڈ میں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ تھوڑا سی جم جاتی ہیں تو بس یہ دیکھیں میں نے نکال لیا ہے اور آپ اس کے بعد آپ کو لینا ہے کٹاوا آلو آلو کو آپ کٹ کر لیں اور اس کے اندر فوق کی مدد سے آپ تھوڑا سراکھ کر لیں اس کو تھوڑھا سا اس کے اندر کریں گے تو اس کے اندر سراغہ ہو جائے گا اور اس کا جو آرک ہوگا آلو کا وہ بی اس کے اوپر آ جائے گا تو اچھی طریقے تو اس کے اندر سراغ کرنے کے بعد اس کو ہم آپ رپ کرنے ہیں اپنے ہاتھوں کے اوپر کم سے اس قطع ہے ، لیکن 5 سے 7 منٹ تک اچھی طریقے تک کرنا نکال لگاتے رہنا ہے جا جا ہماری مہندی لگی ہوئی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ہاتھ تو ہو جائیں گے صاف کیونکہ کال گیٹ میں انٹی بلیجن ہوتی ہے ہاتھ بھی ہمارے اچھے ہو جائیں گے کلین ہو جائیں گے اور آپ اگر گھر میں یہ ڈیلی بھی اگر آپ آلو سے کریں گے تو اس سے بھی آپ تو بہت فائدہ ہو کیونکہ آلو سے ہمارے جو آنکھوں کے ہلکی ہوتے ہیں وہ بھی اس میں بہت ہمیں آلو مدد دیتا ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہو لیکن یہ ہاتھ بھی ہمارے بہت پیارے ہو جائیں گے تو یہ تو چل ہو جائیں گے لیکن ہمیں مجھے بس یہ دیکھنا ہے کہ میری مہندی ہٹتی ہے یا نہیں دیکھتی تو میں اس لئے آپ لوگوں کے ساتھ لائف بلکل یہ کر کے دکھا رہی ہوں کیونکہ میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھیں اور ریمیڈیز دیکھیں جس میں بلکل کلین مہندی دکھا رہے ہیں کہ بلکل ہاتھ بلکل کلین ہو گیا صاف ہو گیا اسی وقت ہی تو مجھے بھی بس یہ دیکھنا ہے کیا میرا ہاتھ صاف ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم لے لیں گے یہ کھانے کا سوڈا بیکنگ سوڈا لے لیں گے اور اس کو آلو کے اوپر تھوڑا لگا کے اور اچھی طریقے سے اس سے بھی ہم اپنا ہاتھ کا مساج کریں گے پانچ سے سات مینٹی اس کو بھی مساج کرنا ہے اور ایک دفعہ میں تو مجھے نہیں لگتا کہ میری مہندی کلیر ہوگی تو بس مجھے یہی دیکھنا ہے اور اگر ہم ہو سکتا ہے تین چار مرتبہ روزانہ کریں گے تو شاید اب ہو جائے لیکن ایک مرتبہ میں مجھے نہیں لگتا کہ میری مہندی صاف ہوگی تو بس یہی ریزرل میں دیکھنے والی ہوں تو آپ بھی دیکھیں تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی ہماری مہندی سب سے زیادہ جلدی کس چیز سے ہٹتی ہے تو وہ بھی آپ لوگ دیکھئے گا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں پھر سب سے اچھی جو ہماری مہندی ہٹتی ہے تو اسے بھی ایک ہی چیز سے ہٹتی ہے تو یہ دیکھیں اس کو میں اچھی طریقے سے جان جان میری مہندی لگی ہوئی ہے اس پر رف کرتی روں گی اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور اپنی فیملی اور فرینڈز کے اندر بھی آپ میری ویڈیوز شیئر کر سکتے ہیں جو میری اور بھی انفرمیٹیوز ہیں تو چلیں سب سے پیٹے سیمپل ہی وہی نیم گرم ہم پانی لے لیتے ہیں اب ہم اپنے ہاتھ کو واش کریں گے کیونکہ ہمیں میں نے اس کو کم سے کم آٹھ منٹ میں نے اس کو کر رہا ہے آلو کو اپنے ہاتھ پہ تو ویڈیو تو میں نے سکپ کر کے دکھائی تو آپ کو بنی پتہ چلے گا تو بس آپ لوگ ریزل دیکھی رہے ہیں آپ کے سامنے ہی میں نے سب کر رہا ہے آپ ریزل دیکھی رہے ہیں کہ میری کس حد تک مہندی صاف ہوئی ہے تو دیکھیں کچھ بھی مہندی صاف نہیں ہوئی ہے اور بس تھوڑا ہلکا ہو گیا کلر لیکن مہندی کلیر نہیں ہوئی لیکن میں نے کافی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں مہندی بلکل کلیر ہو کے دکھا رہے ہیں کیونکہ اس میں میرے ہاتھ سے بھی زیادہ ڈارک مہندی لگی ہوئی تھی تو بس اب اس کو ایک تولیے کی مدد سے ہم اس کو صاف کریں گے تو کیونکہ تولیے ہم اس لیے یوز کریں گے اگر ہم تھوڑا سا اپنے ہاتھ پر رف کرتے ہیں گیلے ہاتھوں میں تو اس سے بھی ہماری مہندی کلیر ہو جاتی ہے اگر ہم تھوڑا ٹائٹ ٹائٹ ہاتھوں سے کریں گے کیونکہ تولیے میں رف جو تولیے ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا ملائم کپڑا نہیں لے سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے تولیے اپنے ہاتھ سے پھیرا ہے تو تب میری مہندی تھوڑی ہلکی ہوئی ہے لیکن اس ٹوٹکے سے میری کوئی مہندی ہلکی نہیں ہوئی ہے مہندی ہماری سی و سی صورت میں ہلکی ہوتی ہے ہمارے اپنے گھر کی کپڑے دھولیتے ہیں تو آپ اس دن نوٹ کیجئے گا کہ ہماری تمام مہندی ویسے ہی اتر جاتی ہے تو مہندی جب ہماری ہٹنے والی ہو تو آپ اپنے گھر کی کپڑے دھویں سمپلی اور آپ کی مہندی بلکل کلیر ہو جائے گی تو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو پہلی میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں پھر ملتے انشاءاللہ کسی اور اچھی انفرمیٹیف ویڈیو ہے جب تک کے لیے اللہ حافظ